السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی رب کی کچھ بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سعودی پبلک سیکیورٹی کی طرف سے آج سے ہی سعودی ربکندر رہنے والے گیر ملکی لوگوں کے لیے ایک نیا قانون شروع ہو گیا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ سعودی ربکندر ہزاروں گیر ملکی لوگوں گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کافی ساری ضروری خبریں ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہیں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آج کی بڑی خبر آپ کو بتانا چاہوں گا سعودی پبلک سیکیورٹی کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی ربکندر آج سے ہی یعنی چار مئی دوہزار چوبیس سے ہی ایک نیا قانون شروع کر دیا گیا ہے اگر آپ مکہ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس میں انٹری پرمٹ نہیں ہے یا عمرہ پرمٹ نہیں ہے یا حج پرمٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو مکہ کے اندر جانے نہیں دیا جائے گا قرآن پر یہ بتایا گیا ہے کہ مکہ کا جو چیک پوئنٹ ہے وہاں سے ہی گیر ملکی لوگوں کو گاڑیوں کو واپس کیا جا رہا ہے تو اس چیز کا خیال لگے اگر آپ مکہ کے اندر کام کرتے ہیں یا مکہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس میں ان تینوں چیز میں سے ایک چیز ضرور ہونی چاہیے یا تو مکہ کے اندر انٹری پرمٹ ہونا چاہیے جانے کے لیے آپ کے پاس میں یا عمرہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو عمرہ پرمٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو حج پرمٹ آپ کے پاس میں ہونا چاہیے نہیں تو مکہ چیک پوئنٹ سے ہی آپ کو واپس کر دیا جائے گا اس کے علاوہ یہ خبر سعودی منسٹری آف انٹیریٹ کی طرف سے آئی ہے اس حفظے سعودی ربک اندر انیس اجار چھہ سو باسٹ یا ان کے اقامے میں جو کام لکھا ہوا تھا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کر رہے تھے اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نو ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو کہ سعودی ربک اندر اللیگل لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دے رہے تھے اپنی گاڑی سے یعنی اپنی گاڑی سے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ رہے تھے اور جیسا کہ آپ کو معلوم اگر آپ سعودی ربک اندر اللیگل بندے کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دیں گے کام دیں گے یا رہنی کی جگہ دیں گے تو پھر دس لاکھ ریال کا جرمہ نہ لگایا جائے گا اور پندرہ سال کی جیل کی سجا ہوگی کے علاوے خبر سعودی منسٹری آف ہیلس کی طرف سے آئی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ دنوں پہلے ریاض کے اندر ایک بہت بڑا کیس ہو گیا تھا جہر قرآنی کا ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے کافی فیمس ہے جس کو بھی بند کر دیا گیا ہے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے کھانا کھایا تھا اور ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی جن کو ہسپیٹل میں بھٹی کرنا پڑا تھا یہاں پر سعودی منسٹری آف ہیلس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل جو فوٹ پویزننگ کا شکار ہوئے ہیں ان کی تعداد پشتر ہے جن میں سے سعودی شہری انتر ہیں اور چھے گیر ملکی ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان میں سے 43 لوگ ریکاور ہو چکے ہیں ان کو ڈشارج کر دیا گیا ہے ہسپیٹل سے اس کے علاوہ 11 لوگوں کو ہسپیٹل میں ہی رکھا ہے اور 20 لوگوں کو آئی سیو میں بھٹی کر رکھا ہے جبکہ ایک بندے کی موت ہو گئی ہے اس کے علاوہ ایک خبر ریاد پولس کی طرف سے آئی ہے سیریا کے ایک گیر ملکی کو گرفتار کیا گیا ہے ریاد کندر جو کہ ایک لڑکی کو بلیک میل کر رہا تھا سوسل میڈیا پر یعنی کچھ فوٹو اگرہ اس کے پاس میں موجود تھے جن کے جریعے اس کو بلیک میل کر رہا تھا تو اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر سوسل میڈیا پر آپ سعودی رب کے اندر کسی کو بلیک میل کرتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سال کی جیل ہوگی اور پانچ لاکھ ریال کا جرومانہ لگائے جائے گا اس کے علاوہ آخر میں کراچی ائرپورٹ سے ایک خبر آئی ہے جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کراچی ائرپورٹ پر پندرہ مسافروں کو پکڑا گیا ہے گرفتار کیا گیا ہے جو کہ سعودی رب آ رہے تھے یہ پاس سے چالیس ہجار سگریٹ کے ڈبے جبکہ چھے سو چالیس نسوار کے پیکٹ پکڑے گئے ہیں جن کو یہ سعودی رب لانے کی کوشش کر رہے تھے یہ کوئی ضروری جان کر رہی آئی تھی کوئی ضروری خبری تھی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیئے یا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈی دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ